ڈلی میں پردیوشن کے خطرناک اسطر کے بیچ میں بارس کے بعد لوگوں کو راحت ملی ہے رازدھانی میں گروبار رات سے شروع ہوئی بارس شکربار کی صبح تک جاری رہی لیکن اس کے بازوں بھی سپریم کورٹ لگتار ڈلی سرکار کو فٹکا لگا رہا ہے آج ایک بار پھر سے ڈلی سرکار پر سپریم کورٹ نے تلکھے ٹپلنے کی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم صرف اپائیوں کو گراؤنڈ لیبل پر لاغو کرنا چاہتے ہیں کورٹ نے کہا کہ ہمارے دخل کے بعد ہی سرکار کام کرتی ہے ہم ایکسپرٹ نہیں ہمیں صرف سمدھان چاہیے مہی دلی کے پریہ برن منتری گپال گائے نے دیپا ولی کو لے کر جنتہ سے اپیل کی ہے مہی اس پورے مسئلے پر ایمکی نیوز کے سمباداتا شبھ سیٹھ نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے راشتی مہا سچیب دوشینت گوتم سے خاص باتچیت کی ہے دلی میں بڑھ رہے پردوشن کو لے کر دوشینت گوتم نے کیا کچھ کہا ہے دلی سے شبھ سیٹھ کی رپورٹ مہا سچیب دوشینت گوتم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں جس طرح سے دلی میں لگتا ہے پردوشن بڑھ رہتا ہے بیتے رات سے بھاری سو رہی ہے اس کے باتے ہی اور دلی سرکار نے روک لگا دیا گیا ٹھیک ہے دیش ہمارا دھارپک سنسطہوں دھارپک ویچار دانوں سے چلتا ہے بھگوان جندہ ہے اور سناتان درہم جندہ ہندو درہم جندہ ہے اس کے قرآن سے اپنے بھکتوں کو بچانے کے لیے بھگوان نے رات کو بھاریس کی ہے ورنہ اس سرکار نے تو منی بنا لیا تھا کہ یہاں کے بچوں کو اور بجوں کو مہارنا ہے اور نو سال سے لگاتار یہ پریاست کیا جا رہا ہے پولوسن کو بڑھا دیا جا رہا ہے کوئی روکنے کا پریاست نہیں کیا گیا کوئی اوان ویدوں سے بات نہیں کی گئی کاران آنا کاران کو بھی چرچہ نہیں کی گئی ہر بار ناٹا کو ڈراما کرنے کے علاوہ کچھ نہیں پرتے پہلے سال کہتے رہے کہ پنجاب کی کاران آ رہا ہے اس کے بعد میں ہریانے کی کاران آ رہا ہے اب پنجاب میں سرکار آ گئی تو کہیں پرالی کی کاران آ رہا ہے پرالی کے لیے کچھ بات کی تو بھئی کرو ان کے لیے کچھ کرو تو ایک سولوشن لیا ہے اس سے دو سال نکال دیئے جس کا کوئی فاہدہ نہیں ہوا اور ابھی کبھی اور ڈی ون اور کبھی پلے کارڈ لے کھڑے جائیں گے اور تھوڑا سا پولوشن کم ہوگا تو اس کے بعد میں پھر اس کو انفرس کریں گے دیکھیں گے پولوشن کم ہو گیا اس پرکار کا بھیہوار کرکا جنتہ کو بیپروو پرانا اور آج سپریم کورنے جو سٹیپ ہوتا ہے بہت سرحانی سٹیپ ہے اور مجھے لگتا ہے ایک ورڈ کو ہر ہمتے ان سے پوچھنا چاہیے آپ نے خراکیا ہے اور پولوشن کو کیسے کنٹرول کیا ہے سٹیپ ہے اگر آپ کو کھڑے لگوں کے لئے عام کرنے کے لئے وہ عام کرنا چاہیے اچھا ہوا بہری سے بہت سٹیپ کر دی آدھروایز تو یہ بھی اس بھی کراڈوں کا گھوٹالا کر لیتے کیونکہ یہ تو گھوٹالے کے لیے دونڈتے ہیں بہری سے مطلب نہیں تاہینکہ یہ ہے کہ گھوٹالا کیسے کم ہوگا کیونکہ دو بہری سے کوئی پولوشن کم ہوئی ہوتا تھا لیکن انہوں نے یہ نہتا کو ڈرامہ کیا اور بھوان نے کل سے ہمارے پر تلپک بھسٹاچار کا آروب لگایا ہے نہیں وہ لگائیں نا پروف دے نا اسے بھسٹاچار کا آروب لگانا دلی کے شکی پر لگایا ہے تو پروف دے بات کریں جو گنگاروں کا پکلے آئے گا مودیج نے کہا ہے کہ کسی گنگار کو چھوڑوں کو نہیں کسی بھسٹاچار کو نہیں چھوڑوں کو جو غریبوں کے اتحان کیلئے پیسا لگنا چاہیے اور وہ غریبوں بنالگ کر لوگ لوٹیں گے تو میں ان کو دل میں پوچھا ہوں گا پوچھانے کا کام بھی کر رہے ہیں اس لیے سب ترہ ترہ ہی میں چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے آٹھ دس دنوں سے دلی کے اندر جس طرح سے موسم میں ایک ٹھہراؤ دیکھا جا رہا تھا دلی میں ٹیمپریچر ڈاؤن جا رہا تھا اور ہوا کی گتی جو ہے ایک دم ٹھہر گئی تھی اس کے کارن دلی کے اندر لگاتار پردوسن کا استر بڑھ رہا تھا لیکن رات سے جو بارس ہوئی ہے بارس کے بعد آج ہواب چلی ہے اور پردوسن کے استر میں کافی کمی دیکھی جا رہی ہے سبھی لوگ راحت کی سانس لے رہے ہیں ایسے میں ہمارے دلی کے لوگوں سے دلی کے آس پاس کے راجیوں کے سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے نویدن ہے کہ دیوالی کو لے کر سب کے مند میں ہے کہ کیا آج جو پردوسن کا استر ہے دیوالی کے بعد اسی طرح رہے گا کیونکہ لوگوں کے مند میں سنکھا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ پٹا کے جلائے جائیں گے اور پھر دیوالی کے اگلے دن پہلے جیسی ہی استحتی ہو جائے